سلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید اچھ ہوں کے مزے میں ہوں گے تو آج میں جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ بہت سپیشل ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز بنانے کے لیے لگ لگ سے ڈو بنانی پڑتی ہے تو یہ ایک ایسی ڈو ہے جس سے آپ کافی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں تندوری پیزہ تندوری روٹی گرلک نان بہت ساری چیزیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو نان جو ہیں وہ آپ طبعے پر بنا سکتے ہیں اور تندور میں بنا سکتے ہیں جیسے چاہے ریسپی ہماری ڈوگی یہی ہوگی تو جلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ چار کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اور یہ جو نارمل کپ میں رہ پاس ہوتے ہیں وہی ہیں اس کے بعد میں نے یہ دو ڈیبل سپون ڈال دیا ہے شکر نارمل جو آپ کر میں یوز کرتے ہو وہ ڈال لیں میرے پاس پی سی وی تھی تو میں نے پی سی وی ڈال دیا میک پاوروٹر کو اسے ابھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ 3 ڈیبل سپون ڈال دیا in اس کے بعد یہ واقع ہو گئے یہ انسٹ ایسٹ ہے تو اس میں میں نے ایک پکٹ دالا ہے اور واپ Reno ڈا آف ٹیبل سپون تو اپکو دیرھ چمچ میں میں نے اولیو آئل کھائی رڑھا ہے7 دو ٹیبل سپورا اور میں اچھے اس کو مکس کر لوں گی یہ اچھا سے مکس ہو گیا اس کے بعد میرے پاس ایک کپ دودھ ہے یہ نارمل ٹیمپریچر پہ تھا فریج والا دودھ نہیں لینا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈالیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ اس لئے ڈالا ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوفٹ نان بنیں گے تو اس کو بھی ہم اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو نارمل آٹی کی طرح ہمیں گھنگ لینا ہے اچھا اس ٹیج پہ ابھی یہ فل نہیں گھنگ دا ہوا تو اس میں ہم دو ٹیبل سپون آلیو آئل اور شامل کر رہے ہیں اب تو ایک ایزی ہو جائے گا گھننے میں دوسرا اچھا سی اس کی ڈو بن جائے گی اور اسے اچھا سے سوفٹ کر لیں دقریباً سات سے آٹھ منٹ لگ جائیں گے اس کو سوفٹ ہونے میں جی آٹا دیکھیں ہمارا اچھا سے سوفٹ ہو گیا ہے اب تھوڑا سا آئل والا ہاتھ اوپر کی طرف لگا دیں گے کہ خوشک نہ ہو اور اسے ڈک دیں گے اور کسی بھی گرم جگہ پہ آپ کو رکھنا ہے اسے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے جی تو یہاں پہ دو گھنٹے ہو چکے تھے اور میں نے اسے کھول کے چیک کیا ہے یہاں پہ بھی اچھے سے رائس ہو گئی تھی لیکن پھر میں نے اسے ڈک دیا تھا اور جب تین گھنٹے ہو گئے تھے تو پھر بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ اچھے سے رائس ہو گئی تھی اب اس کی ائر نکال لیں گے اچھے سے اور اس کے پیڑے بنا کے چاہے آپ اس کا نان بنائیں تندوری روٹی بنائیں کچھ بھی میں لازٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا اس کا تو یہ ڈو کچھ ایسی بنی ہے ہماری کہ ہم ایک دیکھ کے ساتھ کافی ساری شکار کرنے والے آج مکمل ریسیپی تو میں نے نہیں شیئر کی کیونکہ ویڈیو پاپی لمبی ہو چکی تندوری پیزا اس سے میں نے بنایا تھا یہ الیکٹرک تندور ہے اور اس میں میں نے اس کا نان بنایا تھا اور گارلک اس لئے نہیں لگایا تھا کیونکہ ہمارے گر میں کوئی بھی گارلک والا نان نہیں پسند کرتا دیکھیں کتنا سوفٹ سا بن گیا یہ تندوری روٹی بنائی ہے اور یہ بھی بہت سوفٹ سی بنی تھی یہ نارمل نان ہے یہ بھی بن گیا تھا اور یہ جو نان ہے یہ تبوے پہ بنایا گیا ہے اور دیکھیں تبوے والا نان بھی بہت زیادہ سوفٹ ہے کیونکہ اتنی ریسپی میں شیئر نہیں کر سکتی تھی سب چیزوں کی تو اس لئے میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس ایڈ کر لیا ہے اور یہ اسی ڈو سے میں نے دوسرے دن جا کے پراتھا بنا گے دیا تھا بچوں کو اور اسے نان والا پراتھا ہم بناتے ہیں تو یہ سیم کو ہی بنا تھا جی تو جی جتنی بھی ریسپیز بنائی ہیں میں نے اس ڈو سے ان کی مکمل ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی انشاءاللہ بوجل تو آپ ضرور دیکھیں گے اور اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں یا شیئر کر دیں اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی